بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام کوئی اس فانی دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت جو آپ کو دی ہے اس لئے دی ہے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا کام لکھے پوناتے ہیں اللہ نے موت اور زندگی اس لئے دی ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہ کر کام کریں اس دنیا میں رہ کر محنت کریں اور اس دنیا میں رہ کر آدمی اپنے اللہ کو خوش کریں اللہ کے احکامات کو مانیں اپنے خالق اور مالک کو مانیں جو سارے نبیوں نے جو بات کی ہے جو اعلان کیا ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو احکامات دیئے ہیں اس پر عمل کرو ان چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کو عزر بسر کر کے اس دنیا سے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو اللہ راضی ہو اور جس سے اللہ خوش ہوگا اللہ رب العزت اسے اپنے مہمان خانے میں اپنے جنت میں اس کو زگا جگا اس کے لئے یہ دنیا کی زندگی آدمی کیسی زندگی گزر بسر کرتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے اس پر داروں مدار ہیں کیونکہ ہم سب بہت خوبی کہتے ہیں اور بارہ ہم نے سنا ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہیسا پانتا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ موت کا مزہ ہر ایک کو چکڑا ہے مزہ یعنی ٹیسٹ سواد کہ موت کا جو سواد ہے وہ ہر ایک کو چکڑا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے زندگی گزر بسر کرے گا اس کے موت ایسے نہیں آئے اچھے زندگی والا اچھے موت مرتا ہے اور بری زندگی والا بری موت مرتا ہے اس لیے زندگی بہتر سے بہتر ہو ہمارے کام جو میند کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ سب سے مہتر سب سے آلہ ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب عزت فرماتا ہے کہ نبی جی آپ اخلاق میں کام میں کردار میں صوباؤں میں ویوہار میں سب سے آلہ ہے سب سے ہونچا ہر چیز اور کامیاب ہوئی ہے بھی ہوگا جس کے ویوہار اچھے ہو جس کے صوباؤں اچھا ہو جس کے تعلقات اچھے ہو ورنہ کھالی نماز پڑھ لینے سے یا کھالی روزہ رکھنے سے یا کھالی زکاة صدقہ کرنے سے کوئی آدمی کامیاب ہو جاوے گا تو یہ غلط سوچ ہے یہ سیطان کا دھوکہ ہے نماز روزہ زکاة تو صرف ایک حصہ ہے پورا دین نہیں ہے ایک حصہ ہے جسے آدمی کے بطن میں دوسرے حصے ہوتے ہیں ہاتھ پیر انگلیاں ناکون کان ناک آنک یہ سارے حصے ہیں ایسے ہی یہ روزہ نماز زکاة حج یہ سارے الگ الگ حصے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخلاق آمان یوہار گھر کا رین سین یہ ساری چیزیں سب ملنے کے بعد یہ دین مکمل ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے مکمل دین پر ہے حضور دین پر کامیابی نہیں ہے سو فیصد کامیابی سو فیصد دین پر جو جتنا دین لے کر جائے گا وہ اتنا کامیاب ہوگا کھانے عبادات لے کر دیں معاملات نہیں ہے کچھ ویوہار کسی سے اچھے نہیں ہے کردار اچھے نہیں ہے یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کی کوٹ میں اللہ کے فیصلے میں یہاں بھی پکڑا جائے گا اور اللہ کی پکڑ ایسی خطرناک ہے کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساسدار مدیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آنس کے سامنے جب حساب قدر کے لئے کسی کو لایا جائے گا اس کے پیروں کو زمین پکڑ لے گی ہلنے نہیں دے گی جب تک اس کا حساب پورا نہیں ہوتا وہ ایک ضرورہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہلنے نہیں سکتا پھر بانگ دی جائیں گے زمین پکڑ لے گی اس کے پیروں کو بالکل اس کے ہلنے نہیں دے گی اس لئے اپنے کردار پر اپنے معاملات میں اخلاق میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی پیر بھی کرنے کی ضرورت ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں فجر بھی پڑی زور بھی پڑی لیکن ہمارے معاملات کیا ہیں ہمارے اخلاق کیا ہیں وہ ذرا دیکھیں اس کے اوپر فیصلے ہوں گے اللہ یوں کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلی جو قورت ہوگی سب سے پہلی جو مجلس ہوگی اس کے اندر فیصلہ ہوگا ایمان کا سب سے پہلا فیصلہ ایمان کا ہوگا مسلمان ہے ایمان ہے نہیں ہے کلمہ والا ہے نہیں ہے کوئی فرقہ پرستی کچھ نہیں کلمہ والا ہے کہ نہیں ہے بس وہی دیکھا جائے گا اس کے بعد جو مجلس لگے گی اس کے اندر حقوق العباد دیکھے جائیں گے حقوق العباد اللہ کی مخلوق کے حقوق ہر آدمی کے دوسرے پر حق ہے مسلمان کے مسلمان پر حق ہے بائی کا بائی سے بائی کی بین سے بین کا بائی سے باپ کے بیٹے سے بیٹے کا باپ سے رشتدار رشتدار سے اسی طرح سے ایک آدمی کے دوسرے جانوروں کے ساتھ اللہ کی دوسری مخلوق کے ذات کے سے یوہار ہونے چاہیے اللہ کے نمی نے یہ بھی بتایا ہے اس کی قورت لگے گی اور اللہ کے نمی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یوں فرمایا ہے کہ اس قورت میں اس مجلس میں کسی کو ذرہ برابر بھی معاف نہیں کیا جائے گا کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا ہر حق والے کو اس کا حق دلائے جائے گا ہر ایک کو دیا جائے گا وہاں پر کوئی روپیاں پیسہ سونا چاہتی نہیں چلتا وہاں چلیں گی نیکیاں چلیں گی وہاں چلیں گے آپ کے سواب وہاں پر کام آئیں گے اللہ کے نمی علیہ السلام نے فرمایا ہے بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی آل لائے جائے گا اس کے ساتھ نیکیوں کا پورا پہاڑ ہوگا بہت ساری نمازیں بہت سارے روزہ زکاة سب کچھ کیا ہوگا پورا پہاڑ بھر کر ہوگا لیکن اس نے کسی کا حق دبایا ہوگا کسی کو برا بلا کہا ہوگا کسی کو اس نے تکلیف پہنچائی ہوگی اس نے کسی کا برا چاہا ہوگا وہ لوگ کال قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے کہ اللہ اس آدمی نے مجھے ڈالی دی تھی اس نے مجھے ناہک پریشان کیا تھا اس نے مجھے تکلیف دی تھی اس نے میرا یہ چیز لے لی اس نے یہ کیا وہاں پر اللہ رب العزت ان سب کو لائن سے کھڑا کریں گے ہر ایک کو بلائے جائے گا اور ہر ایک کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا کیونکہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں کوئی معافی حسابی کچھ ہے ہی نہیں بس کیا ہے اس کا حق تو نے لیا ہے اس کی نیکیوں اس کو دے دو ہر مانگنے والے کو ہر آنے والے کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا اور سنو ایک پیسے کے بدلے میں ایک پیسے کے بدلے میں ستر مقبول نماز دی جائے گی ستر مقبول نماز دی جائے گی اپنے معاملات کو درست کر لو اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو دے دو اگر ہمارا کچھ پیسہ کسی کے پاس چلا جاتا ہے جانے دو کوئی حرج نہیں ہے کل قیمت کی دن ہمیں وہ نفع میں ملے گا لیکن ہمارے ذمہ کسی کا رہنا نہیں چاہیے ہمارے ذمہ کسی کا رہنا نہیں چاہیے کسی کا ایک پیسہ ہمارے ذمہ رہنا نہیں چاہیے ورنہ نہ معلوم ہمیں کتنی کتنی نمازوں اس کے بدلے میں دینی پڑے گئے تو اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا یہاں تک کہ یہ آدمی جو پہاؤں کے برابر اپنی نیکیوں کو لے کر آیا تھا لوگوں کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے لوگ اپنے حق کو مانتے ہوں گے اور یہ آدمی بغیر نیکیوں کے یوں ہی کھڑا ہوگا اب دینے کے لئے کچھ نہیں نیکی آنکھ ساری کھلاس ہو گئی اور لوگ کھڑے ہیں اب چاہ ہوگا اب اللہ کریمی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ آئیں گے کوئی کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی کہ اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی اس نے مجھے ناحق پریشان کیا تھا اس نے میرا حق دبایا ہے اللہ کہیں گے اس کے پاس نیکی تو نہیں ہے تیرہ حق دبایا تھا لا تیرے گناہ اس کے سر پر ڈال دے لا تیرے گناہ اس کے سر پر ڈال دو لا تیرے تمہارے گناہوں کو ان کے اس کے گھاتے میں ڈال دو اب یہ آدمی جو پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو لے کر جانے والا کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن اپنے عامال اور کردار اور ویوہار کی خراب ہونے کی وجہ سے یہ اپنے نیکیوں کو تو کھوئے گا دوسرے کی گناہوں کو بھی اپنے سر پر لے کر یہ آدمی جہنم کی طرف جائے گا اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آدمی مفلس ہے یہ آدمی مفلس ہے اس لیے میں پھر یہ بات کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کو موت کا زائے کا چکنا ہے ہر کسی کو مرنا ہے پتہ نہیں کون کب مر جاوے گا بسی سال کا بڑا ہیویں پیٹھا رہتا ہے تیس پہ تیس سال کا نو جوان چلا جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں کون کب مرے گا اپنے معاملات کو صحیح کرو اس کو درست کرو اپنے اخلاق کو درست کرو اللہ کے نبی کے اخلاق کو جانو فلمائے گرام کی صحبتیں بیٹھو اور پوجھو کے نبی کیا کرتے تھے کیسے بیوہار کرتے تھے اپنے اولاد سے کیا بیوہار تھا استداروں سے کیا بیوہار تھا اور اپنے ہڑوس پڑوس والوں کے ساتھ کیا بیوہار تھا اللہ کے نبی نے جانوروں کے ساتھ کیا بیوہار کرنا وہ بھی ہمیں بتایا ہے ان کے حقوق بھی ہمیں بتایا ہے علماء کرام کے پاس جائے اپنے آپ کو بٹھاؤ اور ان سے پوچھو کیا کسی کا حق میرے زمین باقی تو نہیں رہتا اگر کسی کا حق رہ گیا اس کو پورا کرو اگر ہمیں شک ہیں کہ پتہ نہیں اس کا حق میں نے حجہ کیا نہیں کیا میں ایک چیز لائے تھا اس کے پیزے باقی دے نہیں دے پتہ نہیں ہے اگر وہ زندہ ہے سنو اگر وہ زندہ ہے یا تو اس سے معافی مانگ لو یا تو اس سے معافی مانگ لو اور اگر نہیں تو اس کا حق اس کو پہنچا دو اس کا حق پہنچا دو چاہے ایک روپیہ بھی باقی ہو ہمارے بزرگان دین میں سے بہت سارے ایسے ہیں ایسے لوگ بھی پہلے گزر چکے ایک پیسہ چکانے کے لیے ایک پیسہ چکانے کے لیے سو سو روپیہ کا خرچہ کیا ہے اس سے گئے اس کو کہا کہ میں تیرا ایک پیسہ میرے ذمہ تھا لے یہ تیرا پیسہ ایک سو روپیہ کا گھرچہ ایک پیسے کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگو یہ ابھی سو روپے یہ ابھی دو پاچ ہزار روپے ابھی کوئی مشکل نہیں ہے آج ہم نے دے دیا اپنا حق پورا کر دیا اللہ کل ہمیں روزی اور دے دے گا لیکن مرنے کے بعد اجر کی بھی کسی کا کوئی حق نکل آیا میرے بھائی دوستو بزرگو ہماری نیکیوں میں سے اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ ہم میں سے کسی کو برداش نہیں ہو سکے گا اپنے اخلاق کو درست کریں اپنے یوہار کو درست کریں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں کسی سے انبند نہ ہو اللہ کے حیمی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اپنے سگے بھائی سے نہیں مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تین دین سے زیادہ رشتہ قطع نہیں کر سکتا یوہار توڑ نہیں سکتا اگر تھوٹا ہوا ہے اس کے ساتھ درست کر لو معافی شعبی کر لو اس کے ساتھ بول چل چلو کر دو جو ہوا تھا اللہ کے لئے اسے بھول جاؤ اللہ کے لئے بھول جاؤ اللہ کے حیمی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کبھی تین دین سے زیادہ رشتہ قطع نہیں کر سکتا اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارے جو اخلاق ہیں ہمارے کردار ہیں اللہ کے حیمی علیہ السلام کی صیرت کو سیکھیں اس کے لئے وقت نکالیں ٹائم نکالیں ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے اگر ہم موبائل کو سائٹ میں کر دیں میں یہ نہیں کہتا اسے توڑھ بھوڑ کر بھیک دو نہیں ضرورت کی چیز ہے ضرورت کے دائرے میں استعمال کر رہے ہیں لیکن کچھ وقت نکال کر علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرو ان کے پاس بیٹھو وہ آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے یہ علماء کرام اولا انبیاء علیہ السلام کے ان کے نائم ہیں اور ان کے واری سے حضور اکدہ صلی اللہ علیہ السلام کے واری سے اس لئے ہم اپنے اخلاق کو صدا رہے اپنی موت کو صحیح بنائیں اچھی موت بنائیں اچھی موت بنائیں لوگ ہمارے بات ہمیں یاد کرنے والے بنیں لوگ ہمیں ہمارے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش کریں یار کیسے حدمی دا کیسے عامل کر کے چلا گیا لوگ ہمارے اچھے ہمارے اچھی باتیں کرنے والے ہو ایسی زندگی گزر بسر کر کے اللہ کے حمیر صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ نے کیسے زندگی گزر بسر کی ہے آج ہم پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لیں حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل کیا دے کالے کلوٹے دے اور کچھ خاص شکل نہیں دی حبسی دے گلام دے لیکن ان کے عامال کردار یوہار ایسے اونچے دے آج ہر محولے میں اکثر جگہوں پر جو اچھے سے اچھا مکان ہوتا ہے مسجد ہوتی ہے مسجد کا نام ہوتا ہے مسجد بلال مسجد بلال لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں ان کے نام پر ابو وقر عمر عثمان ان کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں ابو حریرہ نام رکھا جاتا ہے کیوں کہ وہ ایک اچھی زندگی گزر بسر کر کے گئے ہیں وہ اچھی زندگی گزر بسر کر کے گئے ہیں کبھی کبھی ہم نے کبھی کسی کے پاس نہیں سنا کہ کسی نے نمو جہل نام رکھاؤ کبھی نہیں سنا فیرون نام رکھاؤ کبھی نہیں سنا حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فیرون لیکن کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا کیوں کہ اس کے بیوار اچھے نہیں دے اس کا کردار اچھا نہیں دا اس کی ذات اچھی نہیں دی تو کوئی نہیں رکھتا اس لیے اپنے آپ کو اچھا بناو اللہ کے نمی علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم بھی ہے اپنی موت کو صحیح کرو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ابھی یہاں پر ہم نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں یہاں سے کون زندہ باہر مکلے گا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں ایک طرف مو بھیتا ہوں سلام بھیتا ہوں مجھے مجھے اپنے ذات پر اتنا بروسہ نہیں ہے کہ میں دوسری طرف اپنے سلام بھیر سکوں پانی پیتا ہوں میرے مو میں جو پانی کا لکمہ ہے گھوٹ ہے مجھے اپنی ذات پر اتنا بروسہ نہیں ہے کہ یہ پانی کا گھوٹ میرے گلے سے نیچے اترے گا اس لیے اللہ سے معافی صافی کریں کہ اللہ جو زندگی ہماری گزر بسر ہوئی ہے جو اس میں کچھ کمی کتایا ہوئی ہو جو گناہ ہوئے ہو کہ اللہ معاف کر دے آئندہ ہماری زندگی اللہ کے احکام نبی کے ذرقے کے مطابق گزرنے کی کوشش کریں اور جس کسی سے بھی ہمارے معاملات خراب ہوئے ہوں آپس میں ایک دوسرے سے معافی صافی کریں اور ہمیشہ یہ عادت بنائیں کبھی کسی سے ملاقات ہوئی کبھی کسی سے کچھ بات چیز ہو گئی ہم لوگ انسان ہیں آپس میں ایک دوسرے سے معافی صافی کر لیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے جو معافی مانگے گا جو دھوکے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا اللہ ہم تمام کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تفرماؤے